موسیقی ناظرین آج کیسی ویڈیو میں ہم آپ کو چھیڑ کے درخت کے بارے میں بتائیں گے یقیناً آپ چھیڑ کے درخت سے واقف ہوں گے یہ درخت زیادہ تر آپ کو پہاڑی لاکو میں نظر آتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم اس درخت کی پتیوں کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح ان کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور ان سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل ایک کیو پائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اطلاع بروقت آپ کو مل سکے ناظرین آپ نے چھیڑ کے درخت کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا چھیڑ کا درخت مری کشمیر اور ان کے مولی کا علاقوں میں کسر سے پایا جاتا ہے چھیڑ کے درخت دنیا کے مختلف ممالک جس میں اغانستان بوٹان نیپال برما اور انڈیا شامل ہیں ان میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں آج اس درخت کی پتیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور ان سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں چھیڑ کے ان پتیوں کو انگلیش میں پائن نیڈس کہا جاتا ہے اور پہاڑی زبان میں اس کو چمپوتل اور دیگر نامو سے پکارا جاتا ہے کچھ عرصے سے مری کشمیر اور ان کے مولی کا علاقوں میں جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جنگلات میں آگ لگنے سے نہ صرف درخت بلکہ جانوار اور معصوم پرندے بین کی ذات میں آتے ہیں جس سے قدرتی خسن تو ختم ہوئی ہی رہا ہے اور ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی بھی رونما ہو رہی ہے جس میں درجہ حرارت کا زیادہ ہونا برف کا کم پڑنا اور بے موسمی بارشوں کا زیادہ ہونا شامل ہے درجہ حرارت کے بڑھنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں صدیوں سے چیڑ کے درخت کا استعمال گروہ میں آم دور پہ دروازے کھڑکیاں بنانے اور جلانے کی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوکی پتیوں کو بھی جلایا جاتا ہے اور یہ اندر کی طور پہ استعمال کی جاتی ہیں یہ پتیاں سارا سال جنگل میں ہی پڑی رینے کی وجہ سے جنگل میں جب بھی یہ آگ لگتی ہے یہ پتیاں آگ پھیلانے میں ایک بڑی وجہ ہوتی ہیں اس کو صرف ہمارے ہاں چلایا جاتا ہے مگر دنیا کے دوسرے ممالک میں اس سے بے شمار فائدے حاصل کیا جاتے ہیں اور بقاعدہ طور پہ لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں اس کو جنگلات سے گٹھا کرنے اور گودام تک لے جانے تک کے بڑے بڑے ٹھیکے کیے جاتے ہیں گودام میں اس کو ایک مشین کے ذریعے کرش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیس کر ایک اور مشین کے ذریعے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا جاتے ہیں اس کے بعد اس کو ایک شیپ دی جاتی ہے اچھے طریقے سے پیکنگ کرنے کے بعد اس کو پہلے سے تیشدہ مختلف انڈیسٹریوں کو سپلائے کر دی جاتی ہے یہ انڈسٹریاں اس کو انڈن کے طور پر استعمال کرتی ہیں جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری فوڈ انڈسٹری اور دیگر انڈسٹریاں شامل ہیں جہاں پہلے گیس اور کوئلہ استعمال کیا جاتا تھا اب ان کی جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ کوئلے اور گیس کی نسبت کافی سستی ہوتی ہیں جس سے فیکٹریو سے نکلنے والا دعاں بھی دیگر انڈن کے دعاں کے مقابلے میں کم نقصان دے ہوتا ہے ان پتیوں کو نہ صرف اندن کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس سے چپ پورٹ اور ڈیکوریشن پیسیز بھی بنای جاتے ہیں آپ کو یہ جان کے رہران کی ہوگی کہ چیڑ کے ان سبز پتیوں کا کعوہ بھی بنا کر پیا جاتا ہے جو زکان خانسی میں کافی مفید ثابت ہوتا ہے چیڑ کی پتیوں اور چال سے میڈیسن کی دنیا میں مختلف دوائیں بھی تیار کی جاتی ہیں جس میں سوجن، زکان، خانسی اور دیگر بیماریوں کی دوائیں شامل ہیں اگر ان پتیوں کو گروں اور دیگر جگہوں پر اندن کی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف درختوں کی کٹائی میں کمی آئے گی بلکہ قدرتی خسن قائم رینے کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات بھی محفوظ رہ سکیں گی ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے پاس اس سے متعلق معلومات ہیں تو ہمارے ذات ضرور شیئر کریں کومیٹس باکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بو پیج ایک یو پائنٹ کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں